آپ لوگوں کو سب کو معلم ہے کہ یہ الیکشنز ہو رہا ہے اور کس نظریہ پہ یہ الیکشنز ہو رہا ہے محترمہ فاطمہ جناح نہ صرف بانی پاکستان محمد علی جناح کی مشفق بہن بلکہ سیاسی شریک کار بھی تھی جناح صاحب کی وفات کے بعد لوگ انہیں اسی قدر و منزلت سے دیکھتے تھے جس طرح جناح صاحب کو جناح صاحب کی وفات کے بعد انہیں سیاست سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی انہوں نے 1965 میں متحدہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے منصب صدارت کے لیے ایوب خان کا مقابلہ کیا لیکن کامیابی سے ہم کنار نہ ہو سکیں آپ یہ ووٹ کو ایک امانت تمجھ کے ملک کے فائدے اور قوم کے فائدے کے لیے استعمال کرنا اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو نہ صرف قوم کو مصیبت اٹھانی پڑے گی قائد عظم کی وفات کے بعد محترمہ فاطمہ جناح اور حکومت کے درمیان سرد مہری کا غبارہ چھایا فاطمہ جناح کا انتقال 9 جولائی 1967 کو ہوا اور وجہ دل کا دورہ بتائی گئی فاطمہ جناح کی موت عجب کہانی تھی لوگوں کا خیال تھا محترمہ کی موت طبی نہیں بلکہ انہیں قتل کیا گیا تھا اس ہی وجہ سے جنوری 1972 میں غلام سرور نامی ایک شخص نے محترمہ فاطمہ جناح کی اچانک موت کے حوالے سے عدالت میں ایک درخواست دائر کی درخواست میں کہا گیا کہ 7 جولائی 1964 کو محترمہ فاطمہ جناح رات 11 بجے تک ایک شادی میں شریک اور وہ ہشاش بشاش تھیں جبکہ 9 جولائی کو اچانک انتقال کی خبر آئی عوام کو ان کے جنازے کے قریب نہیں جانے دیا گیا اور یہاں تک کہ انہیں سپرد خات کرنے تک ان کے آخری دیدار کی اجازت بھی نہیں دی گئی تھی اس وقت افواہیں عام تھی محترمہ فاطمہ جناح کے جسم پر زخموں کے نشانات ہیں لیکن ان افواہوں کو دبا دیا گیا تشویش ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کو کہیں قتل نہ کیا گیا ہو عدالت حقائق کی روشنی میں عدالتی تحقیقات کرے مگر وہ دن اور آج کا دن مادر ملت کے انتقال کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی